دوزار بائیس تک کسانوں کی آئیت دوگنی کرنے کا وعدہ موڈی سرکار نے کسانوں کی آمدنی دوگنی کرنے کا وعدہ کیا تھا آمدنی تو دوگنی نہیں ہوئی لیکن کسان آندولن کے دوران جانگوانے والے قریب سات سو پچاس کسانوں کی موت کی ذمہ دار یہ موڈی سرکار ہے اس سرکار نے کڑاکے کی تھنڈ، بارش، شدت کے گرمی یہاں تک کی ہر موسم میں انداتاؤں کو کھلے آسمان کے نیچے رات کاٹنے کو مجبور کیا ہے کسانوں کی کمائی بڑھانے کا دعویٰ کرنے والی سرکار یہ آکڑے ہی نہیں دے پائی کہ کسان دوزار سولہ کے مقابلے اب کتنا کماتے ہیں لیکن سرکار نے کسانوں کی کمر توڑنے کا کام بکھو بھی کیا ہے سرکار نے شاید کسان آندولن کا بدلہ بجٹ میں لے لیا ہے 2019-2020 میں سرکار نے کنشی کے لیے 1,13,800 کروڑ کا بجٹ رکھا تھا 2022-23 میں یہ گھٹ کر 1,5,710 کروڑ کر دیا اس کے علاوہ کھیتی کسانی سے جڑے لوگ بھی گھٹے ہیں نیسوں کے مطابق 2012-13 میں 57.8% گرامینڈ پریوار کھیتی کسانی سے جڑے ہوئے تھے جو 2018-19 میں گھٹ کر 54% ہی رہ گئے ہیں دوگونی آئے کی بات تو چھوڑیے پی اے موڈی نے دیش کی انداتا کو دی گئی سبسیڈی تک میں بھاری کٹوٹی کر دی ہے سرکار نے کریشی اور کسان کلیان بجٹ میں 8,479 کروڑ روپے کی کٹوٹی کی ہے پہلے اس کا بجٹ 1,24,000 کروڑ روپے تھا مگر اب 1,15,531 کروڑ روپے ہی رہ گیا ہے یہی نہیں سرکار نے ارورک سبسیڈی میں 22% کی کٹوٹی کر مہنگائی کی مار سے پریشان کسانوں کے ماتھے پر چنتا کی لکیر کھیچ دی ہے مہنگائی کی کٹوٹی کر دی ہے